علامہ اقبال نے کہا تھا اگر فردوس بر روے زمینست حمینستو 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 حمینست اگر زمین پر کہیں جنت ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہ جگہ کشمیر میں ہے جسی وادی بابون کہا جاتا ہے جس کی خوبصورتی کی وجہ سے علامہ اقبال نے اسے جنت کہا ہے یہ جگہ سطح سمندر سے بارہ ہزار سات سو فٹ کی انچائی پر ہے اور مال و دولت کے بلبوتے پر اس جنت کی سیر کی جا سکتی ہے لیکن جو جنت ہمارے مالک نے بنائی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے دولت کا سکہ نہیں چلتا بلکہ اچھے کاموں کا گوڈ ڈیٹس کا سکہ چلتا ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جرائم سے پاک اور کرائم بلیس ہونا ضروری ہے اس لیے کہ گناہ گناہوں کے داگ دھبے لے کر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جنت میں جانے کے لیے بیداغ ہونا ضروری ہے سنار پرانے داگدار سونے کو شوروں میں نہیں سجاتا بلکہ بھٹی میں ڈال کر میل کو چل صاف کر کے اس کو بہترین شکل دیتا ہے پھر اس کو فریش گولڈ کو شوروں کے اندر سجاتا ہے حدیث شریف کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہر طرح کی برائیوں سے پاک صاف ہوں گے سنار پار سانے کی کھا گے جز کی طرح ہر طرح ہر کر سی پیرا جانے کی طرح ہرا Giцевاء سے پاک جو کی کھاییں اگر گوڈ کو پیرا جانے پیرا جانےめて